بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل اڈوان فارمنگ آج میں نے آپ کو گندم کے ریٹس بتانے کے ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جن لوگوں نے گندم سٹار کی ہوئی ہے اور وہ اچھے ریٹس کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ مہینوں بعد بیچنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہیں گندم جو خراب نہ ہو جائے اٹا نہ بن جائے یا سیوی نہ لگ جائے یا کیڑی نہ لگ جائے تو اس کے لئے بھی میں نے آج آپ کو ایک چیز بتانی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے موسمی حالات سے آپ نے اپنی گندم کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو ویڈیو شروع کرتا ہوں میں اس ٹائم پاکستان میں تقریبا ہر جنس مندے کا شکار ہے اس میں کارڈن دیکھ لیں گورنمنٹ اعلان کیا تھا کہ ہم ایٹی فائیو ہنٹڈ روپیز اس کا سپورٹ پرائز ہے پچاسی سو روپیا لیکن بد قسمتی سے وہ بھی کسانوں کو نئی مل سکا اس کے بعد مکہی ہے مکہی بھی زوال کا شکار ہے آنے والے دنوں میں اٹھے گی لیکن دیکھتے بھی مکہی بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے اور نئی فصل بھی تقریبا دو تین یا پندرہ دن بعد جو ہے کافی لوگوں نے بھی سی جنہوں نے آلو لگانے ہیں وہ تو ابھی سے لگانی شروع کر رہے ہیں تو ابھی اس کا کوئی ہم نہیں کہہ سکتے تقریبا ہر چیز میں مندہ ہے سوائے گندم میں جو گندم کی جو مارکیٹ ہے یہ مستحق ہے تو پیسے دو دنوں سے آپ نے دیکھا ریٹ بھی انکریز ہو رہے تھے تو آگے آنے والے دنوں میں ابھی ریٹ اس کا ایک دفعہ مندہ کا شکار ہوگا لیکن تھوڑا بہت ہوگا آپ نے گبرانہ نہیں ہے کیونکہ جو گندم ہے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ دو ہزار بائیس کا جو سال تھا اس میں گندم کی جو سپورٹ پریس جو گورنمنٹ رکھی تھی وہ میرے خیال میں دو ہزار بائیس روپے تھی اور جب آپ نے دیکھا ایک مہینے بعد جیسے خریداری گورنمنٹ نے بند کی تو وہی ریٹ آپ کو 32 سو میں نظر آیا پھر آپ کو چار در اور جنوری فروری میں چھونچہ سو روپے یعنی پانچ در چھے سو تک ریٹ اس کا گیا حالانکہ جو سپورٹ پریس تھی وہ دو ہزار بائیس روپے تھی تو اس ٹیم جو ڈالر تھا وہ بھی کم تھا اب اس ٹیم ڈالر لگ بگ تین سو کو ٹچ کر رہا ہے اور جو گنڈا میں سپورٹ پریس کی تھی 38 سو روپے تو آپ خود اندازر گائیں یہ سالزر کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی یہ میں آپ کو جو میں نے بات بتائی ہے آپ اسی سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جائے گی یا نہیں جائے گی اگر گورنمنٹ باہر سے گنڈا میں امپورٹ کرے بھی گی تو اس کو ڈالر میں ڈالر اس نے مہنگ ہے پاکستان کے پاس ڈالر شاوٹیج ہے ڈالر تین سو کو ٹچ کر رہا ہے جو باہر سے وہ گنڈا مگائیں گے وہ بھی ان کو مہنگی ہی ملے گی لہذا گنڈا کے ریٹس ہر حال میں بڑھنے ہیں اس میں کوئی شک اور شبات کی بات ہی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ امونیوم فاسفیٹ ہے یہ گنڈا کی گولی ہے آپ نے اس کا تیس روپے کی ایک گولی ملتی ہے جو گنڈا کافی لوگ مجھے سوال پوچھتے کہ ہماری ایک کمرے میں کتنی گنڈا وہ کتنی گولی لگانی ہے یا اگر ہماری گنڈا کھلی کمروں میں پڑی ہے تو ہم نے اسے کتنی گنڈا لگانی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایڈیا لگانا ہے کہ آپ کے پاس گنڈا ہے کتنی بیس منہیں تیس منہیں سو منہیں پانچ سو منہیں ہزار منہیں تین ہزار منہیں آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے جو گنڈا بوریوں کے اندر محفوظ ہے آپ نے چار من کو چار بوریوں کو یا پانچ بوریوں کو آپ نے ایک گولی لگانی ہے تیس رپے کی چار یا پانچ بوریوں کو ایک گولی آپ نے لگانی ہے امونیوم فاسفیٹ کی تیس رپے کی یہ گولی ہے اگر آپ کی گنڈا کمرے میں کھلی پڑی ہے تو آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ آپ کی گنڈا سو منہیں دو سو منہیں تین سو منہیں یا بڑے سٹور میں پڑی ہے یہ پانچ سو من ہے تو آپ نے پانچ من کو ایک گولی لگانی ہے گولی لگانے کا طریقہ یہ کہ آپ نے گولی لینی ہے اور اسے کسے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے اندر لگا دینی ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سابن سے آپ نے دولینے اور کمرہ اپنے بند کر دینا اس کو آپ نے دوبارہ کھولنا نہیں ہے آپ کی گندم ابھی مونسون برساتی موسم شروع ہونے والا ہے تو ایسے موسم میں جیسے وہ سی وی بگرہ تھنڈ بگرہ نمی آتی ہے تو گندم خراب ہو جاتی ہے آپ اپنی گندم کو بچا سکتے ہیں خراب ہونے سے باقی رہی بات اینڈ پر ریڈز کی تو ریڈز آج کے جو ریڈز ہیں وہ کل والے ریڈز پر مستحق کی ہیں تو آنے والی جو بھی ویڈیو ہے اس میں مزید اگر کوئی بہتری ہوگی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے ریڈ ویسے بھی پانچ زار کو ٹچ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو پانچ زار کراس کرتے میں نظر آئیں گے تو کافی دوستوں نے مجھ سے نمبر بھی لیا تھا کہ کوئی ایسا بروکر بتا دیں پاکست سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کافی لوگ ویڈیو پناتے ہیں ریڈز کے بارے میں لیکن میں نے ریڈ بھی بتانے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی ڈیٹیل بھی دینی ہوتی تاکہ آپ کے ذنوں کے اندر کوئی بھی شکوش بات یا کوئی حبام کسی قسم کا ہے تو وہ دور ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے بھی دیا کریں اپنے ریٹ ہمیں بتایا کریں کہ آپ کے علاقے میں ریٹ کیا چل رہے ہیں شکریہ